دوستو وندہ ماترم کسی کرونک روگ سے سفر کر رہے ہو ایسا کوئی بھیانک روگ یا کوئی ایسی ریئرسٹ ریئرسٹ ڈیزیز جس کا کوئی علاج ہی نہ ہو اس کیس میں ہوتا ہے کہ کوئی ویدک ایسٹلوجر آپ کو جب ویدک جیم سٹون ریکمینڈیشن کرے گا تو کوئی ایسا جیم سٹون بتائے گا جو مارکٹ میں ہوتے بھی ریئر ہیں لیکن وہ آپ کے شریر کی ویادیوں کو کرونک روگوں کو ختم کرنے کا کی شمتہ رکھتے ہیں لیکن جنوری نہیں کہ آپ ہمیشہ جب آپ کا کام چل رہے ہو یا سمیں آپ کا انکول ہو تو اس میں بھی آپ کو مہنگے جیم سٹون پہننے چاہیے جو لوگ بہت ہی انتوسیسٹک ہیں جو کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں لائف میں وہ پھر مہنگے پہنٹ سکتے ہیں بکہ دیکھئے کوسٹلی اور کم پرائز کے جیم سٹون میں ڈیفرنس ہے کہ اگر آپ کوسٹلی پہنتے ہیں تو وہ آپ کو الگ طریقے سے بینیفٹ دیکھے جاتا ہے بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اگر آپ کو کوئی بجنس ٹائکون بننا ہے تو آپ کے لئے سیمی پریشیس جیم سٹون اتنا کام نہیں کرے گا لیکن آپ ایڈیوینچرس ہیں کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفرنٹلی آپ کو پھر مہنگا اور ایک کوارٹی ایسا جیم سٹون جس کی جیومیٹری بھی بہت ہی بہترین ہو جیسے کی اگر ہم ہم روبی کا ہی اگزیمپل لے لیتے ہیں اور روبی کے بارے میں کئی لوگ ہیں جو روبی ایفورٹ نہیں کر پاتے ہیں بکوز روبی میں بھی بہت سارا ڈیپلیکیشن ہے تو جب ہم ایسے جیم سٹون کی طرف جاتے ہیں سیمی پریشیس جیم سٹون تو اس میں کچھ نام بتا دیتا ہوں میں جیسے کی سٹار گارنٹ بہت سستا جیم سٹون ہے اس کیس میں آپ پہن سکتے ہیں جب آپ کے گرہوں کو بلپ رابت ہوا ہو اور سرباشترک میں اس گھر کا سکور اچھا ہو آپ کو بھیناشترک میں بھی سکور اچھا ہو ہاؤس کا اور شڑ بل میں گرہ کو پورن بلپ رابت ہو یا بینیفک پلانٹ کی درشکی ہو گرہ کے اوپر اس کیس میں جروری نہیں کہ آپ کوسلی پریشیس جیم سٹون میں جائے گو فور در سیمی پریشیس جیم سٹون کیونکہ وہ سیمی پریشیس جیم سٹون ہی آپ کے بہت سارے کام جتنے بھی آپ کی اچھائیں ہیں وہ سب کو پورا کر دے گا جیسے مان لیجئے سورہ آپ کا ایبریج ہے اور اس کی بینیفک گرہوں کا بھی پرباب ہے اس کے اوپر تو آپ سٹار گارنٹ سن سٹون پھر روڈو کروسائٹ روڈو نائٹ یہ سیمی پریشیس جیم سٹون ہیں بہترین کام کرتے ہیں آپ پہن سکتے ہیں اور اگر ہم پرل کی بات کریں موتی کی موتی میں بھی بہت ساری ڈپلیکیشنز ہیں اس کے لیے آپ مونسٹون پہن لیجئے اور بھی بہت سارے سیمی پریشیس اس کے آلٹرنیٹ ہیں لیکن جروری نہیں کہ آپ ان میں جائیں بکوز مونسٹون بہت سستہ بھی مل جاتا ہے بیس اور تیس روپے کیرٹ سے بھی اچھا مونسٹون سٹارٹ ہو جاتا ہے آپ تھرڈ پہ آ جاتے ہیں ہم ریڈ کورل پہ دیکھیں ریڈ کورل کا آلٹرنیٹ بہت سارے ہیں میں دینا نہیں چاہتا ہے بکوز مونگا چاہے وہ لال ہے یا سفید ہے بہت سستہ ملتا ہے مارکٹ میں تو اگر آپ کو ریڈ کورل کوئی ریکمینڈیشن ہے پلیز گو بید ریڈ کورل آنلی اگر آپ پنہ پہننا چاہتے ہیں بہت کوسٹلی ہے کیونکہ دیکھیں پنہ آج کی ڈیٹ میں اگر آپ لینے جائیں گے جتنا لسٹر زیادہ ہوگا جتنی اس کی کلیرٹی زیادہ ہوگی جتنی جیومیٹری اس کی سٹرانگ ہوگی جتنی کلیرٹی انکلیوزن کم ہوں گے اتنا ہی وہ مہنگا ہوتا چلا جائے گا پنے کا کوئی انت نہیں ہے اس کی پرائزنگ میں اور اگر آپ ایسا پنہ لینا چاہتے ہیں جو کلر این ہینسٹا نہ ہو اور اس میں اگر آئل ٹریٹمنٹ نہ ہو جو کی میکسیم پنوں میں اکثر کیا جاتا ہے اور آج پنے کی تو ایسا ہے کہ جتنی بھی لیبز ہیں وہ جنرلی اس میں ایک ریمارک ڈالتی ہے کہ یہ ایک نورمل پریکٹس ہو گئی ہے پنے کے اوپر کہ پنے میں آئل ٹریٹمنٹ آج کل رہتے رہتے ہیں بہت کم ایسے پنے اب ہوتے ہیں جس میں آئل ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا ہے تو اس کے لیے پری نائٹ پھر آپ کا آنکس جو کی سب سے سستہ جیم سٹون ہے آنکس کی تو ٹائنے بھی بناتے ہیں کئی لوگ اپنے گھروں کے لیے تو آنکس تو دو سو سو دو سو روپے تک بھی مل جاتا ہے اور کئی بر پنے کی طرح ہی دیکھتا ہے پیری ڈاٹ ویری سائٹ تو یہ جو آلٹرنیٹ ہیں یہ بھی آپ کے ایمرالٹ کے بھی آپ پہ کام کریں گے یلو سفائر اور میکسنگ لوگ یلو سفائر پہنتے ہیں میں نے بھی پہنا ہوا ہے لیکن ایک ایک الگ بات ہے کہ میرا لگنیش گروہ ہے تو اس لیے میں نے پہنا ہے وہ بھی چھٹے گھر میں ہے میرا گروہ سو گروہ کے لیے یلو سفائر کا جو آلٹرنیٹ ہے اس کے لیے آپ یلو ٹوپیز بہت سستہ ہے یلو سٹرین یہ بھی بہت سستہ ہے ہارڈلی پانچ سو یا ہجار روپے کے اندر اندر یہ جیم سٹون اپ لبد ہوتے ہیں مارکٹ میں اور یہ آثنٹک ہی ملیں گے آپ کو لیکن جیسے کی ٹوپیز آپ کا ایمپریل ٹوپیز جو ہوتا ہے وہ بہت بڑیا ہوتا ہے جو بریزیل کا ہوتا ہے اس میں کوئی ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہوتا ہے لیکن جیسے آپ کا اوڈیسا کا پکھراج کہا جاتا ہے جس کو یلو ٹوپیز اگر کبھی بھی آپ پوچھیں گے جیم سٹون والوں کو تو میں بھی ہو سکتا ہے انہیں اتنا نگیان نہ ہو اوڈیسا کا پکھراج جسے یلو ٹوپیز کہا جاتا ہے اسے ٹریٹ کیا جاتا ہے اسے کلر اینہینس کیا جاتا ہے اسی طرح سے بینک کونگ میں شانتہ پوری میں فیکٹریز ہیں بہت ساری ان میں سے ہمارے بھی کچھ یونٹس ہیں وہاں پر جہاں پر منفیکچنگ ہوتی ہے تو وہاں پر یلو سفائر کے روپ میں وہاں پر کچھ یلو جیم سٹون بنائے جاتے ہیں جنہیں ایریڈیشن میتھرڈ بھی یوز کیا جاتا ہے بٹ یہ میں آپ کو ریکمنٹ نہیں کروں گا تو بیٹر ہے سٹری یلو ٹوپیز یہ دو جیم سٹون کافی ہیں اور یلو سفائر میں باقی ڈوپلیکیٹ آتے ہیں وہ میں کبھی الگ سے ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو ڈوپلیکیشن کا ڈائیمنڈ کا آلٹرنیٹ ڈائیمنڈ بہت کوسٹلی ہے اکثر جوچی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آپ سولیٹیر پہن لو دوستو میں نے کبھی کسی کلائنٹ کو آج تک سولیٹیر ریکمنٹ کیا ہی نہیں بکوز ایک تو بہت کوسٹلی ہو جاتا ہے ڈائیمنڈ ڈائیمنڈ کی اپنی پروپیٹیز ہیں کاربن ہے ایک پرٹیکلر لیبل تک کچھ پرٹیکلر چیزوں کے لیے ہی کام کرے گا ہر ایک کام نہیں کرے گا جیسے کی اس کے آلٹرنیٹ ہوتے ہیں ہر کی مار ڈائیمنڈ جو کی جتنا ڈائیمنڈ کام نہیں کرے گا اس سے زیادہ ہر کی مار ڈائیمنڈ کام کرے گا ڈیپینڈ کرتا ہے ہر کی مار ڈائیمنڈ کہاں کا ہے افغانستان کا ہے بہترین کام کرے گا یو ایس کا ہے تھوڑا سا کم کام کرے گا تو بیٹر ہے جب بھی آپ ہر کی مار ڈائیمنڈ لینے جائیں گو فور افغانستان ابھی افغانستان کی جو رف ہوتی ہے اس کے لیے رف فارم میں ہوتا ہے اور اس کی روزریز بھی ایبلیبل ہوتی ہیں اب اس میں بھی کوالٹیز آ جاتی ہیں ہائی کوالٹی لو کوالٹی اور یہ سو روپے سے لے کر لاکھ روپے تک بھی آتا ہے اس کے ساتھ جرکون جرکون کی جب بات آتی ہے ایز ایڈائمنڈ کا جو سبسٹیچیوٹ ہے تو سب لوگ امریکن جرکون پہنتے ہیں جو ڈائمنڈ کے شیپ کا ہوتا ہے دوستو وہ بنایا جاتا ہے وہ مشینوں میں تیار کیا جاتا ہے اس کو تو پلیز اسے آوائیڈ کیجئے اگر آپ کو جرکن پہنا ہے تو آسٹریلین جرکن پہنیے آپ یہ افریکن جرکن پہ دھیان دیجئے کیونکہ وہ ڈائمنڈ شیپ میں کبھی بھی نہیں ہوں گے وہ نورمل جیسے سفائر کی شیپ ہوتی ہے آول شیپ اسی شیپ میں آپ کو مارکٹ میں بلے گا تو کہیں نہ کہیں وہ نیر بائی ڈائمنڈ کا کام کرے گا وائٹ ٹوپیز اور یہ ریل ہی ملے گا وائٹ ٹوپیز میں ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا ہے پیٹا لائٹ ڈیمبورائٹ اور بھی بہت لمبی لسٹ ہے لیکن یہ نورمل جیم سٹونز ہیں جو فائدہ دیتے ہیں اور ایز ای آلٹرنیٹ آپ یوز کر سکتے ہیں اور نیلم کے لیے سب سے جو کم بجٹ والا جیم سٹون ہے وہ ہے لیپیس لازولی اسے ہندی میں کہا جاتا ہے لازورت اور دوستو اس کی ٹائلیں بھی بنتی ہیں اور ماتر سو سے دو سو روپے کا مل جاتا ہے ہماری ویب سائٹ ہے ایسٹرو کپو ڈاٹ نیٹ اس میں ہم لوگ اکثر یہ والے جیم سٹون نائنٹی نائن روپیز میں بھی دیتے ہیں بھی شیپنگ بھی دیتے ہیں کئی بار بکوز کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایفورٹ نہیں کر پاتے ہیں تو ایک کم بجٹ کا اور مینفیکشن کاسٹ بھی جو آتی ہے آلموس ون فیپٹی لیکن پھر بھی آہ سنس آہم دا فاؤنڈر آف ایسٹر کپور تو یہ میری ایک سجیشن ہے میرا ٹیم کو کی اسے نائنٹی نائن یا ون فورٹی نائن کے آس پاس رکھا جائے تاکہ اس کا بہت سارے لوگ فائدہ اٹھا سکے تو دیکھئے یہ بھی کہیں نہ کہیں شنی کا کارے کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لیپیس کے بعد کائنائٹ اور کائنائٹ سب سے اچھا ملے گا آپ کو نیپال کا اور بھی بہت ساری مائننگ ہے لیکن نیپالی کائنائٹ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اس میں بھی اگین بہت ساری کوالٹیز ہیں آپ جس کوالٹی کا بھی پہنیں گے بہت ہائی کوالٹی ٹرانسفرنٹ زیادہ ہو جاتا ہے کلائرٹی بڑھ جاتی ہے سیلیکا اس میں کم ہوتا ہے یا ہوتا ہے تو وہ دکھائی نہیں دیتا تو اگر وہ بہت ٹرانسفرنسی کا ہوگا تو کئی بڑھ دھوکہ بھی لگے گا آپ کو لگے گا کہ شاید آپ نے نیلم پہن لیا ہو کسی نے اگر آپ کسی کے ہاتھ میں دیکھیں گے سٹار سیفائر سٹار سیفائر سے میرا ابھی پر آیا ہے بلو سٹار سیفائر اور آئیو لائٹ تو یہ جیم سٹون ہے اور گومید اور کیٹس آئی تو دوستو یہ بیسے بہت سستے ہیں گومید میں میں تو یہ کہوں گا کہ آپ گومید ہی پہنی ہے بکوز گومید پچاس روپے کیرٹ کا بھی مل جاتا ہے اور پچاس آج روپے کیرٹ بھی ریٹ ہے لیکن کوئی سب بھی پہن لیجئے کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت کام تو وہ جو کام بیرٹ بالا ہے وہ بھی کرے گا لیکن میک شور کی وہ آثنٹک ہونا چاہیے ٹریٹمنٹ والا نہیں ہونا چاہیے بکوز آج کل جیسے گومتر کلر کرنے کے لیے اس میں کئی بر ایرادیشن میتھرڈ یا کلر اینہنس کر دیا جاتا ہے کر دیا جائے گا لوکل کلر جو کئی بر بھٹی میں گرم کرتی بار کر دیا جاتا ہے اور آپ سوچ بھی رہے ہوں گے کہ اتنی ساری انفرمیشن کیسے دی رہوں بکوز دوستو ہماری منفیکشنگ ہے جیم سٹون کی تو یہ سارے کام میں سامنے کرباتا ہوں کئی بر ٹیمز کو گائیڈ کرتا ہوں اور جیسے ہماری ویب سائٹ ہے ایسٹوکاپوٹ نوٹ ڈاٹ نیٹ تو اس میں بھی جیم سٹون دیے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ہر ایک کیٹیگری منشن کیا ہوا ہے کہ کس میں کلر انہینسٹ ہے کس میں ایریڈیشن میتھڈ ہے ادروائز لوگ ان چیزوں کو نہیں بتاتے ادروائز ویب سائٹ میں بھی جب یہ پروڈکٹ بکھتے ہیں تو وہاں پر ایک نام لے کر چھوڑ دیا جاتا ہے اس کے ڈسکرپشن ڈال دی جاتی ہے لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ اس جیم سٹون کے اندر ایکزیکلی کیا ہے اور جیسے ہمارے ہاں پہ بھی آن لائن سیل ہوتی ہے ویب سائٹ کے درور تو اس میں ہر ایک جیم سٹون کے بارے میں بتایا جاتا ہے کچھ ایسے بھی سفائر ہوتے ہیں ہمارے پاس جنہیں یہ بھی منشن کیا جاتا ہے کہ یہ ڈپلیکیٹ ہے اس میں ڈپلیکیٹ مطلب ڈپلیکیٹ ہی لکھا جاتا ہے اس کے سامنے پھر بھی کچھ لوگ لیتے ہیں سو یہ جرور چیک کریں جب آپ کسی سائٹ میں جائیں کہ کیا انہوں نے کمپلیٹ انفرمیشن دی ہے یا نہیں دی ہے یا مائننگ بتائی ہے جیم سٹون کی جیسے ہم کیٹس آئی کی بات کرتے ہیں کیٹس آئی میں بہت ساری کیٹس آئی ہے آپ کی کرائیسو ویرل اوپل کیٹس آئی سیلیمنائٹ سپیکٹرولائٹ بہت ساری کیٹس آئی ہیں لیکن جو نومل آپ کا ایک تو کرائیسو ویرل کیٹس آئی وہ تو سب سے مہنگا ہو جاتا ہے اور کنک کھیت انڈیا میں ہی ہے اترا کھنٹ سائٹ ابھی وہاں میں اب وہاں پر رف نہیں ملتی بہت ریر ہوتا ہے کہ گام والے آچانے کوئی رف کا ٹکڑا بائچن سنے جمین کے نیچے کہیں مل جائے کھدائی میں تو جو ٹکڑا ہوتا ہے اتنا چھوٹا سا پیس دوستو وہ کروڑوں میں بکتا ہے کروڑز میں بکوز آج کی ڈیٹ میں کنک کھیت کا لسنیا جسے کہا جاتا تھا پہلے نہیں ملتا ہے یہ اور ایسا نہیں کہ مارکٹ میں ایبلیبل نہیں ہے مہنگا ہے اور باقی اور بھی مائننگ سے آتا ہے تو کیٹس آئی میں سب سے مہنگا ہوتا ہے لیکن کیٹس آئی میں جو سب سے سفسی کیٹس آئی ہے وہ ہے کوارٹس کیٹس آئی جو کی ماتر آج بھی جو مینفیکشنگز ہوتی ہیں وہ اس میں پندرہ سے اٹھارہ روپے کیرٹ میں مینفیکشن ہوتی ہے ہول سیل میں مالے جی ریٹیل میں ملے گی آپ کو تو تھرٹی ٹو فورٹی روپیز سو دوستو یہ تھوڑی سی انفرمیشن تھی کئی لوگوں نے پوچھا تھا کی جیم سٹون میں کیا کوئی کم بجٹ بالے جیم سٹون بھی ہوتے ہیں جو فائدہ دیتے ہیں بلکل فائدہ ہوتا ہے اور جی ہیں جب بھی آپ پہنے تو پروپر اس کی پوجہ ایٹسٹرہ ویدک منتروں سے پران پرتشتہ کروا کے ہی پہنے تاکہ آپ کو پورا بینفیٹ ملے اس کا سو مجھے اجازت دیجئے آج کے لیے دھنے بعد بھارت ماتا کی جائے